لیکن آروپ وپکس یہ بھی لگاتا ہے کہ ان کے جو اپنے پالے میں لوگ ہیں وہ ساف سترے ہو جاتے ہیں وہ چاہے حیمد بسوہ ہوں یا باقی دوسرے نیتہ ہوں اور جیسی ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے تو فورا ہم نشانے پہ ہوتے ہیں ٹارگٹ ہو جاتے ہیں اور ترنت کاروائی بھی ہو جاتی ہے حیمد بسوہ کے اوپر تو کبھی آروپ نہیں رہا ایک بہت بڑا گھٹانا تھا پہلے جب تک وہ کانگریس میں تھے اور باقی دا ان کی آرسٹنگ ہونے ہونے والی تھی لیکن جیسی وہ بھاجپا پہ آئے تو سارے آروپ ختم ہو گئے حیمد بسوہ اس سے میں آئے تھے بی جے پی میں جب کانگریس کی سرکار تھی کے اندر میں تو وہ ان پہ اگر کچھ بھی ہوتا تو وہ تو کانگریس سرکار کر رہی ہوتی نا بی جے پی نے تو نہیں کیا بی جے پی میں وہ جب آئے ہیں اس سے پہلے وہ کانگریس میں رہے ہیں اور جب بی جے پی میں آئے ہیں اس سے میں کی اندر میں کانگریس کی سرکار تھے تو ہم لوگ کہاں اس کے لیے دوشی ٹھہرائے جا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی جاج نہیں کانگریس کی سرکار میں ہی تھے کانگریس میں ہی موجود تھے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ایک وقتی کے اوپر اتنے آروپ لگے تھے تو اس کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہ سارے آروپ راجنیتک تھے چونکہ وہ بی جے پی میں آنا چاہتے تھے ان کی باتیں دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ لگنے لگی تھی کہ وہ بی جے پی کی وچار دھارہ سے جڑ رہے ہیں اس لیے ان کو پرطاریت کرنے کے لیے ان کے ویرودھ جانچ بٹھائی گئی تھی اور ان جانچوں میں کہیں کچھ نہیں نکلا لیکن ویرپکش بار بار اسی بات کو کہتا ہے کہ جو بھی دوسری پارٹی سے بی جے پی میں آیا یا کمل میں آیا تو یوں کہوں کہ اس کمل میں جا کر کہ وہ کھل جاتا ہے اور اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں اور نیک انسان بن جاتا ہے یہ راجنیتی کی سٹیٹمنٹ ہے وہ اس طرح کا کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے حقیقت ایسا نہیں ہے حقیقت میں بہت سارے سوال میرے پاس ہیں کیونکہ آپ حریدوار سے آتے ہیں دیو بھومی سے آتے ہیں وہاں پر بھی بڑی گہما گہمی چل رہی ہے گرما ہٹ ہے ستن تین دن تک چلا اور اس کے بعد ختم ہو گیا کانگریس وہاں بھی سڑک پر ہے بہت سارے سوالیں کہیں نہ جائیے دیکھ کریں رو برو